اسلام علیکم ویلکم تو باجیز کھچن تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن فرائی اور یہ بلکل بنے گا جیسے کے ایف سی کا چکن بنتا ہے اور ویری سیمپل چلیں بڑھتے ہم اپنی کوکنگ کی طرف ہم چولاؤن کریں گے اور اس میں ہم آئل ڈال دیتے ہیں اس میں ہم نے چکن فرائی کرنا یہ اتنی دیر میں ہوگا کرنا یہ ہے میرے پاس بونلس چکن یہ اس طرح کٹا ہوا سٹرائپس میں باریک باریک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح میں نے اس کو کٹا تو اس میں ہم ڈالیں گے کالی مرچ کوٹیویں یہ دیکھیں میں اس کو کیا مکس ابھی ہم اسی طرح سے نمک لیں گے خسب زائی کا یہ دھیان رہے کہ نمک زیادہ نہ ہو یہ بڑی سمپل ہے بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں بڑے بھی بڑے شوک سے کھاتے ہیں اس میں ہم نے کالی مرچ اور نمک کر لیا آل موسٹ مکس یہ دیکھیں سارا دیکھیں کہ سب کو لگ جائے یہ بھی میں پاس ہے پون سٹارچ یہ میں ڈالوں گے اس میں ہم اس کو مکس کریں گے بان سٹارچ ڈالا تھا اس کو میں نے اچھے سے مکس کیا ہے لگ رہا ہے کہ سب میں صحیح سے اچھے سے لگ گیا یہ دو انڈے توڑ کے رکھے تھے پہلے سے میں نے اپنی آسانی کے لیے ہم اس میں ڈال دیں گے پھینٹ کے نہیں ڈالنے اسی طرح آپ ڈال سکتے ہیں یہ انڈا بھی ہو گیا ہے اچھے سے اس میں مکس تو آپ چاہیں تو اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں تو فوراں بھی اس کو فرائی کیا جا سکتا ہے یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کو کیسے کھانا ہے آپ اگر پہلے سے اس کو کر کے فریج میں رکھ لیں تو تب بھی چیچ ہے اور فوراں بھی فرائی کریں گے تو وہی ٹیسٹ آئے گا مگر میں اب اس کو کرنے لگی ہوں فرائی لگتا ہے میرا آئیل ہو گیا کرم تو چلیں بڑھتے ہیں چولے کی طرف آئیل ہو گیا تو اس کو میں فورک سے یا نائف سے یا چھمچ سے نہیں ڈالوں گی میں اس کو ہاتھ سے ایک ایک بوٹی کو کھوڑ کے ڈالوں گی جی میں نے اس میں سارا سکن ڈال دی ہے اور یہ بھی فرائی ہو رہا ہے تو پھوڑی جیر میں ہمیں اس کی سائٹ چینج کریں گے یہ بچوں کو بہت پساند ہے میں تو زیادہ تر کوشش کرتی ہوں سب سلکی پھلکی ڈشیز گھر پہ ہی بڑھا ہوں سب جو بچے کھائیں ساف سترا حلال کھائیں یہ بہت ہی متے کا بنے رہا ہے انشاءاللہ جیر میں اس کی سائٹ چینج کریں گے اور آپ سب سنائیں ایر کی پیاریاں کیسی چل رہے ہیں یہ ہو گیا اور اب میں اس کو نکال لوں گے چکن ہو گیا جو کہ میں نے نکال لیا ہے تو امید ہے آپ کو پسند آئے گا تو بڑے کھانے کے لیے اس کو سپائسی کرنے کے لیے ہارٹ ساس کا استعمال کر سکتے ہیں تو ویسے یہ نارمل وہی بلکل آپ کو ٹیسٹ آئے گا جو کہ کے ایف سی کا ہے تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ڈش کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے